بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم امید ہے تمام دوست خیریت سے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے ناظرین خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ جاری ہے آج اسی سلسلے کی کڑی آپ دوستوں کے سامنے ہم بات کریں گے خواب میں گھر دیکھنے کے حوالے سے ناظرین اس کی مختلف صورتیں اور مختلف تعبیریں ہیں مثلا کوئی خواب میں نیا گھر دیکھتا ہے یا خواب میں اپنے گھر کو ڈوپتے ہوئے دیکھتا ہے اسی طرح کوئی خواب میں اپنے گھر کو دو منزلہ بنے ہوئے دیکھتا ہے یا خود کو ان دو منزلہ گھروں میں رہتے ہوئے دیکھتا ہے اسی طرح خواب میں سونے کا گھر دیکھتا ہے یا خواب میں کوئی اپنے گھر کو زلزلے وغیرہ سے گرتے ہوئے دیکھتا ہے اس کے علاوہ بھی کئی صورتیں اور کئی تعبیریں بیان کی جائیں گی اگر آپ بھی ان تمام خوابوں کی تعبیروں کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے اہم موضوع یعنی خواب میں گھر دیکھنے کے حوالے سے ناظرین اگر کسی نے خواب میں اپنا نیا گھر بنا ہوا دیکھا اور اسی گھر میں جب اس نے جھانک کر دیکھا تو اسی گھر میں رہنے کی جتنی بھی اشیاء ہیں جتنی بھی چیزیں تھیں وہ مکمل تھیں کھانے پینے کی اشیاء ہوگی رہنے کے حوالے سے اشیاء ہوگی ساری کی ساری چیزیں مکمل تھیں گھر گویا کے تیار تھا رہنے کے قابل تھا تو اس کی تعبیر خواب دیکھنے والے کی حالت کے اعتبار سے ہوگی مثلا اگر کوئی خواب دیکھنے والا مفلس ہو یعنی خواب دیکھنے والا مفلس ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے غنی کر دیں گے اسی طرح اگر خواب دیکھنے والا کوئی کرزوں میں ڈوبا ہوا ہو تو جلد اسے کرزوں سے نجات مل جائے گی اگر کوئی بیمار ہوگا تو بیماری سے وہ جلد صحت یاب ہوگا ہاں اگر کوئی خواب دیکھنے والا گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہوگا تو ان گناہوں کے کاموں سے وہ توبہ طائب ہوگا اسی طرح اگر خواب دیکھنے والا کسی قسم کا کاریگر ہوگا کسی چیز کے بنانے والا ہوگا تو خواب دیکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی مال اور دولت سے نوازیں گے ہاں اگر کسی نے خواب میں اپنے گھر کو دو منزلہ بنا ہوا دیکھا ہے تو خواب دیکھنے والے کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ خواب دیکھنے والا دو عورتوں سے نکاح کرے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی پہلی بیوی دنیا سے رخصت ہو جائے یا اس سے جدائی ہو جائے اس کے بعد دوسری بیوی سے اس کا نکاح ہو اسی طرح کسی نے خواب میں زلزلے سے مکان گرتے ہوئے دیکھے ہیں اگر وہ مکان خواب دیکھنے والے کے اپنے ہوں اور وہ خواب کے اندر یہ بات جانتا ہے کہ یہ گرنے والے گھر میرے اپنے ہی ہیں تو خواب دیکھنے والا مصیبتوں کے اندر گرفتار ہوگا کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہوگا جو دیر پا تک رہے گی آخر کار اسے نجات ملے گی اگر یہ جانتا ہے کہ یہ گھر میرے نہیں ہیں بلکہ کسی اور کے گھر ہیں یا میری علاقے کے ہیں میرے شہر کے ہیں یا میرے محلے کے گھریں جو گر رہے ہیں تو خواب دیکھنے والے کے اس علاقے میں اس خطے میں کوئی وبا پھیلے گی لوگ مصیبتوں کے اندر گرفتار ہوں گے ہاں اگر کسی نے خواب میں اپنے گھر کو ڈوپتا ہوا دیکھا ہے یا کسی اور کے گھر کو ڈوپتا ہوا دیکھا ہے دونوں صورتوں کے اندر خواب دیکھنے والا اگر دیکھتا ہے کہ میرا اپنا گھر ہے یا کسی اور کا گھر ہے خواب دیکھنے والا مصیبت میں پھنسے گا بالآخر لمبی مصیبت میں پھنسنے کے بعد مشکلات سے پھر انقریب نکل آئے گا ہاں اگر کسی خواب میں اپنے گھر کو دو منزلہ بنا ہوا دیکھتا ہے خواب دیکھنے والے کے لیے یہ خوشخبری ہوگی وہ دو عورتیں اپنے نکاح میں لائے گا وہ دو عورتیں یکے بدیگرے بھی ہو سکتی ہیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہے اگر کسی خواب میں اپنے گھر کو بد صورت دیکھتا ہے خواب میں گھر کو بد صورت دیکھنا یہ انسان کے برے کاموں میں مبتلا ہونے کی علامت ہے ہاں اگر خواب میں گھر کو تنگ دیکھتا ہے جہاں رہنے کے لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اس کا دم گھڑتا ہے خواب دیکھنے والے کے لیے لالچی ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بہت زیادہ لالچ کرنے والا ہے اگر کوئی خواب میں گھر کو ٹوٹا ہوا دیکھتا ہے تو اپنے گھر کو خواب میں ٹوٹا ہوا دیکھنا یہ صحب خواب کے لیے اچھا نہیں ہے اسی طرح خواب میں گھر کو گرانا یہ بھی صحب خواب کے لیے اچھا خواب نہیں ہے اگر کوئی خواب میں اپنے گھر کو گرتا دیکھتا ہے وہ گرتا دیکھنے والا مرد ہے تب بھی یہ خواب صحب خواب کے لیے اچھا نہیں ہے اگر خواب میں گھر کو گرتا دیکھنے والی عورت ہے تب بھی یہ خواب صحب خواب کے لیے اچھا نہیں ہوگا اسی طرح کوئی خواب میں گھر کی صفی کرتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے تو یہ صحب خواب کے لئے بہت اچھا خواب ہوگا صحب خواب کو غموں سے نجات ملے گی تکلیفیں اس کی دور ہوں گی پریشانیاں دور ہوں گی اگر وہ کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے تو کرزوں سے جلد نجات پہے گا اگر کسی بیماری میں مبتدہ ہے تو وہ بیماری سے بھی جلد اس کی جان چھوٹے گی اسی طرح اگر کی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں بہت زیادہ مکھیاں ہیں جنہوں نے حملہ کیا ہوا ہے گھر کے اوپر خواب دیکھنے والے کی جو باتیں ہوں گی اس کے گھر کے جو راز ہوں گے وہ لوگ باہر دوسروں میں منتقل کریں گے یعنی ان کی غیبت کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہوں گے ناظرین یہ تھی خواب میں گھر دیکھنے کے حوالے سے چند ممکنا تعبیرات اس کے علاوہ بھی کئی صورتیں اور کئی تعبیریں ہو سکتی ہیں اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ ہم سے اپنے بچوں کو آن لائن قرآن کریم پڑھوانا چاہتے ہیں یا آپ ہم سے استخارہ کرانا چاہتے ہیں تو ہمارا ورسپ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو